اسلام علیکم گائز آج ہم بنائیں گے بریم فش گلٹ ہیڈ بریم اس کو اوراتا فش کہتے ہیں ایٹالین میں اس کے لئے میں نے لیے تین سلائسز پہلے میں پوری فش لیتی تھی اس کے بعد میں نے سلائس لینے شروع کر دی پوری فش میں کانٹے ہوتے ہیں سلائسز میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لئے صرف میں ایک لیا ہے لہسن کا پیس جوہ لہسن کا اور اس کے لئے میں لیا ہے تھوڑا سا پارس لے اور یہ ہم فش کو کرنے لگے ہیں میری نیٹ نمک اور صرف کالی مرچ ڈال کے اوپر آلی وائل تھوڑا سا ڈال کے اور تھوڑا سا لیمو کا راست ڈال کے اس کو ہم ایسے ہی تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس میلٹ کے لئے زیادہ بھی دیر رکھنے کے ذکر دیں گے عمومن ایٹالین لوگ اتنا کچھ نہیں ڈالتے پارس لے تھوم دیے کتوری تھوڑا سارا نمک کے کالی مرچ ہی پاندے لیں تو لیمن جوز تو میں خود ڈال لیں گے مچھلی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اس کو میری نیٹ کر کے لپیٹا پاکے اینا تھوڑیاں یہ شہممدہ اسی راہ دانگے دل کو نا تسلی نہیں ہوتی وہ جب مسالے نہ ڈالے میں تھے اتنا کوئی ڈالتے تھے دہی بھی فلانا ڈھمکانا لال کٹی بھی مرچیں پیسیاں یا مرچیاں دادر مرچیاں مرچیاں کی کس میں کالیاں مرچیاں چٹیاں مرچیاں چیز پاہ دیں لیسا چاٹ مسالہ وکھرا پاں لیسا قدیم اچھی بنانے کے لئے اچھا میں نے سیلڈ تھوڑا سا جو میں سبزی تھوڑی سی لے رہی ہوں اس میں صرف ٹماٹر ہے ایک اور تھوڑا سا آئس برگ لیٹوس ہے آپ نے زیادہ ڈال دوں میں زیادہ ڈال لیجئے گا کیونکہ ادھر کھانے والی صرف میں ہوں اور ابراہیم تو یہ جو سبزی ٹائٹ چیز ہے یہ میرے ہی حصے ہیں اس لیے میں تھوڑی بنا رہی ہوں ہلکا سا آلیو آئل ڈال کے آپ نے اس میں ہلکی سی چیزیں فرائی کر لینی ہے زیادہ نہیں کرنی جس کو کہتے ہیں نا وہ سوتے کر لیں اینا نو تھوڑا جا سوتے کر لو تھوڑا جا پا کے اینجٹ ماترا نو دے پھر لیٹس آئس برگ کو ڈال کے آپ بیچ میں سوتے کر لیں سواد ہو اینا نو چنگی طرح اور تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اینا نو بار کر لوو اینا دیا اپنی وہ مارنے نہیں بیچ میں ہلکا سا نمک چھٹکی اور چھٹکی ہی کاری مرچ ڈال لیں آپ نے اس کے سواد کو ختم نہیں کرنا مسالے وغیرہ ڈال کے اردگرد کی دوسری چیزیں ڈال کے عمومن یہاں پہ تو نمک سے بھی لوگ پرہیس کرتے ہیں یعنی نمک بھی کوئی اچھی چیز نہیں جو کھانے کے لیے بہتر ہو اور یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو میں نکال کے دش میں نکال لوں گی اب ہلکا سا اسی پین میں لائٹ سا میں نے وائل ڈالا اور اس کے اوپر اب میں نے اپنی فش فرائی کر لینی ہے پہلے میں نے اس کا اوپر والا حصہ فرائی کرنا ہے تاں کہ میں ایک ہی دفعہ چینج کرنا پڑے سکین والا حصہ میں بعد میں فرائی کروں گی یہاں بھی میں اٹیلین کو نہیں سکھا ٹیکنے ڈیپ فرائی نہیں ہے اس لیے بہتر ہے ورنہ وہ شیپ خراب ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے یہ اتنی سافٹ ہوتا ہے ان کا گوشت سا اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ وہ ویسے بھی ہاتھ لانے سے ہی ان کی شیپ خراب ہو رہی ہوتی ہے تو بہتر ہے میں ایک ایک دفعہ ہی جاندے پاسا پڑڑا با جائے بار بار انہوں نے بھی چمچا ماراندے ادھر ادھر کراندے اور گائز میرا بولنے کی وجہ سے گلہ خراب ہو رہا ہے میں تھوڑا سا کھانگ لائے یہ دیکھیں جناب فش تیار ہے ایسی دو تین منٹ ایک سائیڈ سے دو تین منٹ ایک سائیڈ سے عمومن زیادہ نہیں پکانا عمومن اس کو کچھا ہی ہلکا سا رکھا جاتا ہے لیکن میں نے صحیح تنا پکائی گئے اور انہوں میں اہلوڈ ڈیش سے نکال لیا یہ اب میں روزے جب افطار ہوگا میں تب کھاؤں گی ابراہیم کے ساتھ اور ساتھ میں میں نے لیا ہے بیگوٹ جو پانے ہے بریڈ وہ فرنچ بیگوٹ بریڈ ہوتی ہے اور میں افطاری کے لیے بنائے ہیں دھائی بھلے فروٹ چارڈ اور مچھلی ہے اس لیے اب افطاری میں دودھ نہیں پینا میں نے بنائی ہے سکنجوی دودھ اور مچھی ایک دوجنا چنگیں نہیں کر دے یہ پیٹ سے جا کے کوئی الرجی کا وہ پیدا کرتے ہیں یعنی یہ اچھے نہیں ہے ہمارے اس کے لیے اب آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاغ میں پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اوکی بائے بائے